اسلام تری سکسٹی بیسیکلی کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں وہ تھوڑا سا ایکسپرین کر دیتا ہوں آپ کو اور پھر آپ چاہیں تو بیچ میں کوئی سوال پوچھ لیے گا مجھ سے اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آئی تنگ یہ زیادہ بہتر سوال ہے کہ اسلام تری سکسٹی ہے کیا؟ کیونکہ تری سکسٹی آپ نے نام رکھا ہے نا تیکی تری سکسٹی ہے لائک ایوری تنگ تو اس میں کیا ہے ایوری تنگ میں؟ بسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے ترکتو فیکم امرین لن تذلو ما تمسکتو بھی ہما کتاب اللہ و سنتا رسولی ہی حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اہلِ بیعت کا ذکر ہے وہ کیا الفاظ ہیں اللہ کے رسول فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری سنت ہے اسی حدیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں اہلِ بیعت کا ذکر آتا ہے اب اس میں ہم نے قرآن و حدیث دونوں شامل کیا تو ہم نے کہا بھئی 360 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن و حدیث دونوں آ گیا تو سرکل مکمل ہو گیا 360 ڈگری پہ تو پھر ہم نے اس کا نام اس لی ہے اسلام 360 رکھا تو اب اس میں کام کیا ہے کہ اگر میں قرآنِ مجید پڑھنا چاہوں آپ یہ سکرین پر دیکھ بھی سکتے میں نے سورہ بکرہ پہ کلک کر دیا یہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے میں کسی بھی آیت کے اوپر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ یہ پلے کر دیجئے اس کو یہ پلے کر رہا ہے اب ذرا سنیے گا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس آیت کو یاد کرنا چاہتا ہوں آپ ریپیٹ کا بٹن دبا دیجئے یہ اس آیت کو ایک لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے میں یہی پر رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت بہت زبردست ہے اس کے مختلف مکاتب فکر کے اس میں اہلِ حدیث کیا کہتے ہیں دیوبند مکتب فکر کیا کہتا ہے بریلوی مکتب فکر کیا کہتا ہے اہلِ تشیعہ کیا کہتے ہیں تمام کے تراجم دیکھنے ایک ٹرانسیشن کا بٹن دبائیے سب کی ٹرانسیشن آگئے سننا چاہتے ہیں سنیے آپ اس فیلڈ کے آدمی آپ یہ جانتے ہیں یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں خود کام کیا ہے ریکارڈنگ کروائی اور اس کے بعد اس کے اندر لے کر آئے ہوں میں نے کہا یہ آیت بہت زبردست ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کروائی ہے یہ ریکارڈنگ آپ نے کروائی ہے جی سب کچھ ہم نے خود کروایا میں نے اس کو شیئر کا بٹن دبائیا اس نے کہا ڈیزائن بنائیں گے میں نے کہا ڈیزائن بناتا ہوں وہ کہتا ہے کون سا ڈیزائن بنائیں میں نے کہا جناب یہ والا ڈیزائن لگاؤں گا ٹرانسلیشن کے ساتھ رکھیے فونٹ سائز بڑا کر دیجئے میں نے کہا کلر بھی چینج کر دیجئے واتسپ ٹویٹر فیس بک پیسنجر جہاں پکچر بھیجنا ہو بھیجتے ہوں میں نے کہا نائی نہیں اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں اسی آیت کی مجھے تفسیر دیکھنی ہے تفسیر پر کلک کیجئے مولانا مہدودی کی تفسیر ڈاکٹر سیارت صاحب کی تفسیر تاکہ عثمانی صاحب کی تفسیر مفتی صاحب کی تفسیر نگاہ داشمی صاحبہ کی تفسیر عبدالسلام بن محمد صاحب کی تفسیر 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز اور 14 سے زیادہ تفسیر بغیر انٹرنٹ کے صرف آڈیو کے لیے آپ کو ایک دفعہ انٹرنٹ چاہیے ہوتا ورنہ نہیں میں نے کہا تفسیر سنائیے اس کا ایک سیدھا سادھا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ میں نے کہا نہیں یہ آڈیو آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کیا یہ والی یہ تو ریکارڈنگ ملی تھی کچھ ریکارڈنگ ہم نے خود کیے جیسے ڈاکٹر سارت صاحب کی بھی ہمیں ملی تھی سنیے کیا بات ہے میں نے کہا نہیں اب ایک اور کمال تھے دانیل میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ست اکتر ہزار آٹھ سو اکیاسی الفاظ ہیں میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں اس پہ کلک کیجئے یہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے میں نے کہا مجھے لاریپ یہ ریپ جو ہے نا ریپ کے معنی بتائیے میں نے ریپ پہ کلک کیا سریعہ ریپ کے ڈکشنری اس وقت پوری آپ کے سکرین پر موجود ہے میں نے کہا نہیں جناب اس کے سنونیمز بتائیے ملتے جلتے ورڈز قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں میں نے آیت کا بٹن دبایا کہتا ہے چھتے سلفازیں ملتے جلتے کون کون سے میں نے کلک کیا کہتا ہے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو چھے اس کا پہتیسوے نمبر کا ورڈ ہے یہ میں نے کلک کیا سر آپ کاؤنٹ کر لیجیے آخری لائن کے در دکھائے گا یہ پہتیسوے نمبر پر یاد کریں گیارہ سال لگے میں نے کہا نہیں جار اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز دانیل ہم لوگ تین چیزوں پر بہت ضرور کرتے ہیں چاہے میں پتا ہو یا نہ پتا ہو ایک سیاست دوسرا میڈیکیشن تیسرا مذہب ہمیں پتا ہو نہ پتا ہوں نہیں ہر کوئی جو ہے وہ پولیٹیشن ہے مطلب سیاست دان ہے اور ہر کوئی ڈاکٹر اور ہر کوئی مفتی بھی ہے مفتی بھی ہے اور کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہے چوتھا ہی آجاتا ہے میں نے سرچ پہ کلک کیا میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بچے تھوڑے زیادہ انٹیلیکچل ہو گئے کچھ زیادہ ہی کچھ زیادہ ہی بابا جن کان لکھا دکھا زیادہ دیکھا and it's a good thing it's a good thing بہت اچھے جو پرانی جانیشن ہوا میں بہت باتیں گر کرتی تھی وہ آپ سے ہی پوچھتا ہے کہ آپ کس زبان میں ڈھونڈیں گے انگلیش اردو رومن ہنڈی نپالی مراتھی تیلگو انیس زبانوں پہ کام کر چکے ہیں سرم انڈیا کو بھی آپ نے کافی تک فوکس کیا ہوا ہے بنگلہ دیش کو بھی کیا ہوا ہے بلکل کیا ہوا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پر آگے ٹائپ کیا j-h-o-t جھوٹ ایک دو دو سیکنڈ میں ڈھونڈ لائے بیالیس آئے تھے ایک ڈھونڈ factory خسارتے تھے اب درا دیکھیں سورہ نمبر دو آئت نمبر دس کے جھوٹ کیسے سورہ نمبر دو آئت نمبر ساتھ میں سورہ نمبر صورہ نمبر 107 کتنا آسان ہو گیا یہ میں نے کلک کیا یہ جو رومن آپ دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے according to google i am the only person in the world who has completed the translation of holy quran روما نوڈو میں نے کہا نہیں اب ایک بہت کمال کی چیز فیچر بہت سارے ہیں لیکن اب ایک بہت کمال کی چیز آپ کو دکھاتا ہوں دانیل میں اور آپ جو بڑے ہو جاتے ہیں ہماری تجوید خراب ہو جاتے ہیں کاری صاحب کو بلاتے ہو اور اردو میں قرآن پڑتے ہیں اب درہ دیکھئے گا میں نے اس پر کلک کیا میں نے کہا مجھے یہ ایک چھوٹی سی آیت لے رہا ہوں اللہ حسامت میں نے کہا مجھے پڑھ کے سناو کیسے پڑھتے ہیں سنیے کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں میں اب اس کو غلط پڑھوں گا یہ اس کو ریٹ کر دے گا ذرا دیکھئے گا کہنا حضرت بالکل غلط پڑھا ہے اب ذرا تیز آواز میں جب میں آپ کو اشارہ کروں تو اللہ حسامت آپ بولیے گا اللہ حسامت یہ دیکھ لیجئے سکرین کے اوپر یہ گرین ہو چکا ہے میری تجویر ٹھیک ہے الحمدلللہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت آئی ہے حدیث میں میں دیکھتے ہیں thank you very much میں بسکلی پروسس نہیں کر پا رہا کیونکہ again میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام 360 بارے میں مجھے اتنا نہیں پتا تھا اپ ہے میرے پاس کافی ٹائم سے لیکن میں نے استعمال لیکی لیکن کیا ہے کہ کرییٹر کے پاس سے مجھے جب پروپر آثینٹک انفرمیشن مل رہی ہوتا ہے اور ایزی جب آپ بناتے ہیں نا کوئی چیز تو آپ آسانی سے سمجھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کسی اور سے سمجھوں گا اپنے دوست سے سمجھوں گا مجھے اس طرح سے نہیں سمجھا پائے گا لیکن بھائی آپ نے بنائی ہے اور جب آپ اس طرح سے سمجھا رہے ہیں تو میری لئے ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ مجھے اب الحمدلللہ کافی حد تک چیزیں clarity ہو گئی ہیں اور then again یہ podcast کی importance مجھے اتنی زیادہ نہیں پتہ حدیث کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے سر احادیث کا جو اس وقت زخیرہ اسلام 360 کے اندر موجود ہے وہ تقریبا 78000 سے زیادہ احادیث ہیں میں نے صحیح بخاری پر کلک کیا میں نے کہا کتاب ایمان کا بیان کھول دیجئے یہ حدیث جو امام بخاری تک جس سنس سے پہنچی ہے میں نے کچھ نہیں کرنا یہ صرف راوی کا بٹن لبانا ہے مجھے بتائے گا یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی کہاں سے کہتا ہے ہم سے عبداللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی اس کی بابت حنزلہ بن نبی صوفیان نے پھر اکرامہ بن خالص سے روایت کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنیے یہ اب آپ کے پاس اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ریکارڈنگ کروائی ہاں کیونکہ یہ کہاں ملے گی میں نے کہاں سے ملے گا اچھا آپ نے کہا کہاں یہ کہاں سے ملے گا میں حدیث میں ہزاروں کی دادت سب ہم نے پوری ساری کی پوری سیاستہ ریکارڈ کروا دی پوری سیاستہ ریکارڈ کروا دی اب آپ خود جانتے ہیں اس پر پیسے کتنے لگے ہوں گے اب آپ کمال دیکھیں میں نے کہا بھئی ساری حدیثوں کی کتابوں میں تلاش کر کے دکھاؤ اردو میں نماز کہاں کہاں آیا ہے ایک دو تین چار چار سیکنڈ میں ڈھونکے لے کر آیا آٹھ ہزار پانچ سو ستاسی روایات ہیں جس میں نماز کا ذکر موجود ہے اس سب آگئی بغیر انٹرنیٹ کے اور اردو میں کسی حدیث پر کلک کریں آپ آپ نے کلک کیا کہ مجھے صحیح حدیث بتا دو صحیح بتا دے گا ضعیف حدیث بتائے گا تو ضعیف بتا دے گا کسی حدیث پر کلک کریں یہ ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس میں کون سا راوی ضعیف ہے سب بتائے گا آپ کو ایچ این ایوریتھنگ الحمدللہ یعنی آپ مزے کی چیز آپ یہ دیکھ لیجئے اس میں بتا رہا ہے کہ ولید بن مسلم جو ہیں وہ تدلیز کرتے تھے اور یہ روایت ان کی روایتوں میں سے جن کو قذاب اور وضع لے کر انہ کے ذریعے تدلیز تصویہ کر دیا یعنی یہ سا ہی نہیں مانی جائے گی یہ ساری چیز سارا ایک ہی پلیٹ فارم پر مل جاتی ہے آپ کو آپ نے کہا کہ نہیں یار مجھے نماز کے عوقات دیکھنے اوکے کوئی مسلم کی بات نہیں ہے آپ آئیے عبادت سیکشن میں آپ کو حج اور عمرہ کرنا ہے پوری اب آپ اس فیلڈ کے آنمی ہیں نا آپ درک کمال دیکھئے گا میں نے امام کعبہ سے میری تین ون آن ون ملاقات اس طرح ہوں جس طرح آپ بیٹھے ہیں ماشا اللہ میں نے جب ان کو یہ دکھایا سترہ منٹ کا عمرہ ہے ستائیس منٹ کا حج ہے سر یہ تھری ڈی ہے یہ لیویل آپ دیکھیں گے آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا مہنگا اور کتنا پیسو والا کام ہے ہم مینہ سے سفر کرتے کرتے ہیں آہوہوہوہ یہ پہنچے ہی نہیں ہیں آپ درہ دیکھئے گا یہ کنکریاں بھی مارے گا کیسے اللہ کرین سکرین پر پورا بنایا ہے یہ سارا تھری ڈی ہے اللہ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی انیمیشن ہے اور کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور کتنا ضروری بھی آئی ہے کیونکہ یہاں سے جانے سے پہلے ہم بالکل کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہر حج پہ کرنا کیا ہے بالکل ہے عمرہ کرنا کے سرانسے آپ وہاں پر جاتے ہیں اور زائر سی بات ہے کنفیوزن ہوتی ہے کیونکہ اتنا رش اور ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہر کوئی مصروف ہے وہاں کوئی کھڑے ہو کر آپ کو نہیں سمجھائے گا دعائیں یاد کرنی ہیں دعائیں آپ کو اس میں ملیں گی آپ کو نماز کے اوقات دیکھنے can you believe it کہ 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں قبلہ ڈائریکشن موجود ہے جو کہ مور دن 3 ملین سٹیز کے قبلہ ڈائریکشن آپ کو بتاتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے باہر ٹریویل کرتے ہیں تو عذاب ہو جاتے ہیں اور یہ پروپر قبلہ بتاتے گی کہ قبلہ مسئلہ ہے چائنہ میں اکثر و بیشتر چیزیں کام نہیں کر رہی ہوتی پروپر ایوین ایک کمال کی چیز آپ درہ دیکھئے کہ وائس ریکنیشن کے اوپر میں اپنی ماسی کو بھولوں کہ کل نہیں آؤ نا تو مجھے میسیج کر دینا ماسی کہتی ہے بھائی اگر میسیج کرنا آتا ہوتا تو تمہیں نوکری بے نہ رکھ لیتی لیکن آج ماسی واتس اپ کھولتی ہے کہتی ہے آج میں توڑے کول نہیں آتا کتنا آسان ہو گیا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے ترجمہ کے ساتھ یا ترجمہ کے بغیر ترجمہ کے ساتھ میں نے کہا نہیں یار اب میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ بھائی میں یہاں پر دانیل بہت بحث کر رہے ہیں حدیث میں تلاش کر دیں گے آپ کونسی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں بخاری آپ سب احادیث میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں جھوٹ جھوٹ کے متعلق ساری احادیث کی بکس کے اندر پانچ سو پچھتر روایات ہیں اور یہ سب کی سب ڈونڈ کے لے کر آگے اس میں صحیح ضعیف یہ وہ سب کچھ آپ کے بولنے پر اچھا وہ بخاری میں نے کیونکہ میرا مائی کس طرف تھا تو اس نے وہ بخاری کو کنسیڈر کیا کہ بھائی سب احادیث میں ڈونڈ لاؤ تو یہ ڈونڈ لاتا ہے اس طریقے سے آپ نے ہی کہا گاڑی چلاتے 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 آپ نے کہا اگلی نماز کا وقت کیا ہے صحیح اگلی نماز کا وقت ہے اب بولیں کیا واقعی بچا ہے یہ تو اردو میں آپ نے پوری موسیقی